باکشان آٹو شو میں فیلکن آئی کی اسٹال پر ہم موجود ہیں اصر صاحب ہم آئے ساتھ ہیں اصر تینکیو ویری مچ آپ نے میں ٹائم دیا کیا کام کرتی ہے؟ اسعماللکوڈ ژی فلکن آئی سے اصرف ہم ہم ٹیکن آئے ٹیکنگھ کرتے ہیں ہم ٹیکنگھ کے اندر آئیونی بیست ٹیکنگ modifying ہمارے پاس جنہی سے ٹیکنگ Thrones میں ٹیکنگ اور ٹیکنگ ٹیکنگ پر ایکسٹیل نے ع evacuationی ساری گئرسا ٹیکن آئی انٹرل ایکسٹرنل کی موجود ہیں جس کے اندر دش چین ملان کی آئیابنا 빛اتی gider ڑنی ڈ ل نے ایکسٹرنل بتاختی رکھا ہے کہ ڈرائیور اگر آپ کا سو گیا ہے یا ڈرائیور خون پر بات کر رہا ہے سموک کر رہا ہے ڈسٹریکٹ ہوا ہوا ہے تو وہ بیسکلی بیپ کرتا ہے اور اس کو جگہتا ہے کیابن کے اندر اور پھر ایک ایڈمیسٹریٹر کو ایک اس کی وہ سناپ شوٹ لے کے بیج دیتا ہے تاکہ ایڈمیسٹریٹر اس کو فوراں ریمائنڈ کرائے کہ آپ سو گئے ہیں اچھا یہ بڑے ٹیکنکلی ہائے چیز ہے لیکن ٹیکنالوجی دن بہ دن بدلتی جاتی ہے تو اس کو کیسے آپ لوگ اپ ڈیٹ رکھتے ہیں کیا سورجان رہتے ہیں اچھا جی ٹیکنالوجی واقعی صحیح ہے ایڈوازمنٹ ہو رہی ہے تو جیسے جیسے جو نئی اے آئی کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آئیو ٹی پلاٹ فارم آ گیا ہے تو ہم اسی طرح اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں مطلب اگر ایک بندے نے ابھی ایک ٹرک کا فلیٹ ہے یا اس نے لگا لیا آپ کا سسٹم ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ ہوئی تو وہ پھر آپ کو دوبارہ نیا سسٹم لگانا پڑتا ہے یا اسی کے اندر کچھ موڈیفائی کر کے ہم جی اسی میں کسٹمائزیشن ہو جاتی ہے اس کے اندر کر دیتے ہیں کسٹمائزیشن اور اگر ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ہم چینج کر لیتے ہیں مگر ہم پہلے سے پری امپٹ کر لیتے ہیں سلوشن کو ڈیزائن کرتے ہیں پراپرلی اور اس کو وے فاورڈ دیکھتے ہیں کہ کتنے سالوں تک یہ رہے گا اس کے اندر کے سلوشن پاکستان میں کتنا اویرنیس ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک تاثر یہ کہ جو ٹرکس ڈرائیورز ہیں وہ بلکل ایک illiterate ہوتے ہیں یا اس کام کے اندر اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا واقعی تاثر دلست ہے کتنا پرسنڈ لوگ اس کام کو سمجھتے ہیں آپ نے سلوشن بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تاثر نہیں ہیں روجہان نہیں لوگوں کا مگر جس طرح موٹر میں پولیس ان کے اوپر انفورس کر رہی ہے اور جو پریبیسلی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں ڈرائیورز ہو گئے اور بسیں خائم میں گر گئی ہیں آگ لگ گئی بس میں تو اب they are forcing them اور ان کے اوپر strict ہے وہ کہ یہ لگائی ہے ایکوپمنٹ اور جو owners ہیں جیسے ٹرکس کے اور وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں بہت کوسٹلی ہو گئی ہیں بسس بھی بہت کوسٹلی ہو گئی ہیں جو مہنگے ہو گئے ہیں تو آہستہ آہستہ روجہان بھڑ رہا ہے لوگ اس طرف آ رہے ہیں مگر ابھی ہمارے ہیں شہور نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ چیز ابھی نہیں ہے مگر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر نولیج آ رہی ہے یہ جو آپ کے سارا سسٹم ہے اس میں کتنے پرسنٹ پاکستانی کام ہوتا ہے اور کتنا سارا ہے انپورٹی ہے اس سسٹم کے اندر جو ایکوپمنٹ ہے جیسے یورپین ایکوپمنٹ ہے اس کے اندر چائنیز ایکوپمنٹ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سوفیر ہمارا لوکلی ڈیزائنڈ ہے ڈیویلپٹ ہے ہم لیاں پہ لوکلی اس کو ہمارے ڈیویلپرز ہیں جو اس کو کسٹم آئیز کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو دونوں چیزیں ہیں مکس ان میچ ہے لوکل ڈیویلپمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایمپورٹی سامان بھی آتا ہے اور یہ جو سوفیر ہوتا ہے اس میں عام آدمی کے پڑھنے کا ہوتا ہے دیکھیں عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے ہمارے پاس ہم پہلیäg جس نے سوفیر جو ہے اوردھو لینجو sonic کیا ہوا ہے اور انگلیش کے اندر بھی ایپلیکیشن ہماری اڈردو کے اندر بھی ہے اللہ علیہ السلام ہے دوранا پہ کھ بھی بندہ بھی کر سکتا ہے جی بلکل اور دو نویے لی اوپر کے اوپر دایرس لامے کرسکتا ہے د Alumni شکریہ